کسان بھائیوں نمسکار سواغتے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈی فارمنگ میں کسان بھائیوں پیاج کی فصل سے ادھک اوپج اور اتپادن لینے کے لیے پچاس دن سے پہلے ہمیں ہماری فصل میں مکھے روپ سے تین جروری کام کرنے ہوتے ہیں اگر یہ تینوں کام اگر آپ صحیح سمیہ یعنی کی پچاس دن سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو اس سے ہماری فصل کی گروہ اچھی طرح سے ہوتی ہے کند کا ویکاز اچھی طرح سے ہوتا ہے کند کی سائج بھی بڑھتی ہے تو یہ تین کام آپ اپنی فصل میں جرور کریں تو ان کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری میں اس ویڈیو میں دینے والا ہوں یہ ویڈیو لمبی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی تو اس ویڈیو کو آپ انتہ تک جرور دیکھیں جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں نیچے لال اکسرو میں سیسکرائب کے بڑھن پر کلی کریں پاس میں جو گھنٹی کا نسان آتا ہے اسے دبائیں تاکہ آپ کو اس چپگا کی کھیتی سممندت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کسان بھائیوں پچاس دن سے پہلے پہلے آپ کی فصل میں آپ کو اچھی طرح سے گروت کرنا ہے اس کی اچھی طرح سے بڑھوار کرنا ہے تاکہ فصل اچھی طرح سے گروت کرنے کے ساتھ اس کے کند کا ویکاز بھی اچھی طرح سے ہو سکے تو بات کریں ان کاموں کی تو آپ کو پچاس دن سے پہلے پہلا جروری کام کرنا ہے پوری طرح سے کھرپتوار نیانترن کسان بھائیوں پچاس دن کے بعد فصل میں کند کی اسٹیش شروع ہو جاتی ہے اس سمیں آپ کو پچاس دن سے پہلے پہلے اپنی فصل میں پوری طرح سے کھرپتوار نیانترن کرنا ہے جس سے فصل اچھی طرح سے گروت کر سکے اور سبھی پوسط تطور فصل کو مل سکے تو آپ ندائے گڑائے کر سکتے ہیں یا رہسانک طریقے سے بھی آپ کھرپتوار کو نینترن کر سکتے ہیں تو پہولا کام آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کرنا ہے نیٹروجن کی پورتی یعنی کی جتنا بھی یوریا یعنی کی جتنا بھی نیٹروجن تطوہ آپ اپنی فصل کو اپلبد کرنا چاہتے ہیں وہ پچاس دن سے پہلے پہلے کرا دیں کیونکہ پچاس دن کے بعد پیاج میں نیٹروجن کی اوستیت نہیں ہوتی ہے تو پچاس دن کے بعد آپ نیٹروجن کا پریوک نہ کریں آپ کو پچاس دن سے پہلے پہلے جتنا بھی فصل میں آپ نائٹروجن یعنی کی یوریا کا اپیوگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں کیونکہ یوریا فصل کی گروت یعنی کی بڑھوار میں سائتہ کرتا ہے تو یہ فصل کی سرواتی سٹیج مانی جاتی ہے تو آپ جتنا بھی یوریا اپنی فصل کو دینا چاہتے ہیں وہ پچاس دن سے پہلے پہلے دیں جس سے ہماری فصل اچھی طرح سے بڑھوار کریں اچھی طرح سے گروت کریں اور فصل کو سرواتی اوستہ میں جو نائٹروجن تطوگی اوستہ ہوتی ہے اس کی پورتی فصل میں سرواتی سٹیج میں ہو جائے تو دوسرا کام آپ کو کرنا ہے نائٹروجن کی پورتی آپ کو پچاس دن سے پہلے پہلے کرنا ہے جس سے فصل کی اچھی طرح سے بڑھوار ہو سکے اور فصل اچھی طرح سے گروت ہو سکے تیسری چیز آپ کو کام کرنا ہے نپ کے جیرو باؤن چوتیس کا پریوگ کسان بھائیو پیاج کی فصل میں کند کے اچھی طرح سے وکاس اور آکار میں وردی کے لئے آپ کو لگبک چالیس سے پچاس دن کی اوستہ میں نپ کے پانی میں گلنسید خات جیرو باؤن چوتیس کا سپری کرنا ہے جس میں مکھے روپ سے فاسفورس اور پورٹاس موجود ہوتا ہے اس کا پریوگ آپ کو پچاس دن سے پہلے کر لینا ہے جس سے جو کند کی شروعاتی سٹیج ہوتی ہے اس سمیں فصل کو فاسفورس اور پورٹاس مل جائے اور وہ کند اچھی طرح سے اچھی طرح سے وکسیت ہو اور پودے میں جل گرن کرنے کی سمتہ ادھک ہو جس سے کند کا وکاس اچھی طرح سے ہو سکے تو اس کا پریوگ آپ کو اپنی فصل میں لگبک پچاس دن سے پہلے پہلے کر لینا ہے اس کا فائدہ آپ کو اپنے کند کے روپ میں ملے گا اور آپ کے کند کا وکاس اچھی طرح سے ہوگا تو آپ پچاس دن کے بعد اس میں جلے جلو پچاس کا اسفرے کر اپنے کند کو کم سے کم خرچے میں بڑا سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں اس کی ماترہ کی تو آپ کو ایک کلوگرام جیرو باؤن چوتیس کا اپیوگ ڈیر سو لیٹر باندی کے ساتھ ایک اکڑ میں چھڑکاؤ کرنا ہے اس کا پریوگ کرنے سے آپ اپنے کند کی سہج کو آستانی سے بڑا سکتے ہیں تو پچاس دن سے پہلے پہلے آپ کو ان پی کے جیرو باؤن چوتیس کا اسفرے کر لینا ہے یہ تینوں کام اگر آپ اپنی فصل میں پچاس دن سے پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی اوپز میں کافی زیادہ وردی ہوتی ہے فصل اچھی طرح سے گروہد کرتی ہے کند کا وکاس اچھی طرح سے ہوتا ہے جس سے کند کا اکار بڑا ہوتا ہے اور آپ کو ادھک پیداوار ملتی ہے تو پچاس دن سے پہلے آپ یہ تینوں کام جرور کریں جس سے آپ کو ادھک ادھک ادھپادن مل سکے تو کسان بھائیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اپنے کسان دوستوں کے پاس شیئر کریں ملتے ہیں ایسی نئی جانکاری کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک لئے چاہیے کسان